اسلام علیکم میں ہوں شہزار نائم آپ دیکھ رہے ہیں سی یو ٹی وی آئیے آج آپ کو صادقر پیلس کی پار تھری کی ویڈیو دکھاتے ہیں نبابوں کے دور کی طرز تمیر جو آج بھی توجہ کا مرکز ہیں ان بوسیدہ درودوار کے ساتھ کچھ وقت گزاریں تو سوچیں کہ اندر اور باہر کی دنیا کیسی ہوتی تھی یہ قومی ورثے کو اگر سنبھالا نہ گیا تو تاریخی مقامات کی طرح اسے بھی کھو دیں گے وراثت کے جگڑوں میں یہ تاریخی مارتیں مزید خستہ حال ہوتی جا رہی ہیں یہ پیلس حکومتی توجہ کی باعث کھنڈروں کا منظر پیش کر رہی ہیں کیمرمن شباز حسین کے ساتھ شہزار نائم سادگر پیلس ڈیرن رواب صاحب یہ سامنے جو مسجد کے ساتھ ٹینکی نظر آ رہی ہے اس میں اس وقت فلٹر ہو کر پانی آتا تھا اور پورے مل کو پانی کی سپلائی دی جاتی تھی اور اس کے ساتھ ہی ایک مضبوط گیٹ لگا ہوا ہے اس کے دائیں اور بائیں جانب گارڈ روم ہے اور اس میں اس وقت ملازمین اس کو استعمال کرتے تھے اس گیٹ کو آئیے ناظرین اب چلتے ہیں ہم راحت منزل اور اسلحہ فیکٹری کی طرف یہاں پہ اسلحہ رکھا جاتا تھا وہ دیکھتے ہیں محل کی دواریں اب ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہ مارتیں اب خستہالی کا شکار ہیں یہ پیلس اب زنسان اور ویرانگی کا منظر پیش کر رہا ہے سامنے جو گیٹ نظر آ رہا ہے اس میں راحت منظر حرم سرہ جدید منظر مبارک محل شامل تھے سامنے جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے اس بلڈنگ میں اسلحے کو چیک کیا کرتے تھے ریاست بہولپر کا اسلحہ یہاں پر سیار کیا جاتا تھا اس کے بعد اس بلڈنگ میں لاکر اس اسلحے کو چیک کیا کرتے تھے جہاں پر انگریز آفیسر اسلحے کو چیک کیا کرتے تھے موسیقی 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 یہ جو امارت نظر آ رہی ہے اس امارت میں اصلہ رکھا جاتا تھا اس وقت جو اصلہ تیار کیا جاتا تھا اس میں بندوق پسٹل تروارے وغیرہ شامل تھیں یہ امارتیں اب سنسان اور ویرانگی کا منظر پیش کر رہی ہیں ان میں جاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا موسیقی موسیقی یہ گیٹ راحت منزل کا ہے پہلے یہاں پر گیٹ لگا ہوا تھا اور یہاں پر نباب صاحب کی بیگمات رہتی تھی موسیقی موسیقی چھتوں کی مضبوطی آج بھی نظر آ رہی ہے لکڑی کے چھتیر آج بھی مضبوط حالت میں موجود ہیں موسیقی موسیقی سامنے باثروم نظر آ رہا ہے اس باثروم میں ٹب اور دلکش ٹیلیں لگی ہوئی ہیں جو باہر کے ملکوں سے مقوائی گئی تھی موسیقی ان کمروں میں نباب صاحب کی بیگمات رہتی تھی لکڑی کی چھتیں آج بھی مضبوط حالت میں موجود ہیں چھتوں سے نیچے فالس سیلنگ لگی ہوئی تھیں موسیقی موسیقی کھڑکیاں اور دروازے آج بھی مضبوط حالت میں موجود ہیں ساگوان کی لکڑی سے بنے ہوئے یہ سارا مٹریل باہر سے موائے جاتا تھا موسیقی 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 جی میرے ساتھ اس وقت عمر فاروق موجود ہیں جو بتاتے ہیں اس محل کے بارے میں یہ سر صادق خان عباسی نواب آف بھاولپور کا یہ محل ہے جہاں پر وہ رہتے تھے اس کا نام صادق گڑ پیلیس ہے یہ بہت قدیم محل ہے اور اس میں بے شمار کمرے ہیں بے شمار نواب صاحب کی یعنی بے شمار یہاں پر وہ خود یعنی بجلی بھی خود تیار کرتے تھے اور سنار کے جو کام تھے لکڑی کا کام سب کچھ یعنی نواب صاحب نہ یہاں پر خود ہی تیار کرتے تھے تو یہ بہت ہمارا تاریخی ورثہ ہے حکومت کو چاہیے کہ اس پر توجہ دیں اور اس کو بچایا جا سکے کیمرمن شباز حسین کے ساتھ شہزاد نائیم صادق گڑ پیلیس ڈیرن نواب صاحب